موسیقی گفتگو کیجئے کہ یہ فطرتِ انسان ہے شکیب جالے لگ جاتے ہیں جب بند مقاہ ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ روزمرہ اردو میٹرک کورس کورٹ ٹوزیرو فور کا یونٹ نمبر فائیو سیکس اور سیون آج ہم مقالمہ نبیسی پڑھیں گے مقالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی باہم گفتگو یا باتشیت کو کہتے ہیں مقالمہ کلام سے نکلا ہے کلام کرنا باتشیت کرنا اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا دو یا دو سے زیادہ کردار باہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ عموماً کسی نہ کسی موضوع پر ہے کسی نہ کسی مدے پر ہے اس صورتِ حال میں وہ جس طرح چاہیں باتشیت کر سکتے ہیں وہ چاہیں سنجیدہ گفتگو کریں چاہیں تو مزاق کا انداز دے دیں وہ چاہیں فلسفیانہ بحثیں کریں یا چاہیں تو اس کو بمقصد انداز میں گزار دیں لیکن جب ہم امتحان کے نکتہ نظر سے مقالمہ نویسی کی بات کرتے ہیں تو مقالمہ ایسی بامائنی گفتگو کو کہا جائے گا جو کسی خاص موضوع پر کی جا رہی ہو ہمارے امتحان میں دس نمبر کا یہ سوال شامل ہے اور ہمیں اس کے لیے مختلف موضوعات کتاب میں موجود ملتے ہیں مقالمہ کیسے لکھا جائے اور اس کی ترتیب اور تنظیم کیسے کی جائے چونکہ گفتگو عام طور پر بے تکلف انداز میں کی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف شامل نہیں ہوتا اس لیے مقالمے کی زبان کو بھی عام زندگی کی زبان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے ایسا انداز ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا ان کرداروں کو اپنے سامنے جیتا جاگتا محسوس کر سکے ان کے باتوں کو سن کر یا پڑھ کر اسے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ میں بھی انہی کرداروں کے درمیان کہیں ہوں جو دو کردار ہمیں امتحان میں دیئے گئے ہیں ان کے حسب مراتب بات چیت ہو ایسا نہ ہو کہ ایک دکاندار کی زبان سے عربی اور فارسی کے جملے نکل رہے ہوں ایسا نہ ہو کہ ایک پڑھا لکھا استاد یا شاگرد ایسی زبان اختیار کرے یا استعمال کرے جس سے شائستگی اور عدب چھوکے بھی نہ گزرا ہو یعنی مقالمے میں کردار اور ان کی کہی ہوئی بات دونوں میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے کردار اپنے مقالمے کے ذریعے سے اپنی ذات کو ظاہر کر رہے ہوں مقالمہ ہر کردار کی مناسبت سے ایسے ترتیب دیا جائے کہ جملے نہ زیادہ لمبے ہوں اور نہ ہی زیادہ چھوٹے ہوں دونوں کرداروں کو یا اس مقالمے میں جتنے بھی کردار ہیں ان کو برابر برابر بولنے کا موقع دیا جائے ہر کردار اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات کو اس انداز میں سنے کہ اس میں سے ایک نیا نکتہ نکال لے اس طرح مقالمہ آگے بڑھتا چلا جائے گا مقالمے میں ایک خاص بات کہ رموز اوقاف کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے رموز اوقاف کیا ہیں بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے مائنی پیدا کرنے کے لیے اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ کہاں کس حصے پر زور دینا ہے کچھ علامتیں استعمال کی جاتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے اگر آپ مقالمے میں سوال کر رہے ہیں تو اپنے جملے کے اختتام پر سوالیا علامت لگا کے واضح کریں ممکن ہے آپ نے کوئی اسباتی جملہ لکھا اور اس کے آگے ختمہ لگا دیا وہ جملہ اسبات مانی دے گا ایسے مانی جس کو ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا آپ نے لکھا لیکن اگر آپ نے ایک اسباتی جملہ لکھا اور اس کے آگے کوئی علامت نہیں لگائی تو ایسے جملے کو سوالیا علامت لگا کے سوالیا بھی بنایا جا سکتا ہے آپ احمد ہیں آپ احمد ہیں ان دونوں تاثرات کو ہم سوالیا یا ختمہ لگا کے واضح کر سکتے ہیں اور مقالمے میں اس کی بے حد اہمیت ہے اگر ایک کردار کے جملے بہت زیادہ طویل ہونے لگیں تو اس کے جملوں کو چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں اور ایسی صورت میں اس کے درمیان سکتا کی علامت لگائیں اگر وہ کسی ایسے شخص کا حوالہ دیتا ہے جو بڑی اہم شخصیت تھا اور اس کا کال نکل کر رہا ہے تو انورٹیڈ کومہ یعنی واوین لگا کے بات لکھیں اور باقی جملوں سے اسے ذرا نمائع کر کے صفحے کے درمیان میں علیدہ سے لکھیں اگر وہ کی قرآنی حوالہ دیتا ہے حدیث بیان کرتا ہے ایسی صورت میں بھی قرآن میں فرمایا جاتا ہے یا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لکھنے کے بعد علامتیں رابطہ لگائیں اور پھر نیچے کی سطر پہ درمیان میں واوین کی علامت میں وہ آیت یا حدیث یا جو بھی مقولہ ہے وہ بیان کریں ایسی صورت میں اس کے مقالمے کا جو میار ہے اور جو اس کے نمبروں کا میار ہے دونوں بلند ہوں گے کچھ ایسی عمومی اقلات ہیں جن کے بارے میں ہم خط اور عرضی نویسی میں پڑھ چکے ہیں چونکہ مقالمے میں بھی ہم ایسے ہی لفظوں سے آغازیں گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم حیریت حال اخبال دریافت کرنا تو اس میں بھی وہی بات یاد رہے کہ السلام علیکم کے میم پر پیش لکھا جائے گا میم کے بعد واو نہیں آئے گا السلام علیکم کے ساتھ الف لام لکھا جائے گا الف کے فوراں بعد سین نہیں آئے گا اور اگر آپ السلام علیکم لکھنے کے ساتھ ہی بات شروع کرتے ہیں یعنی جملہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ السلام علیکم کے بعد ختمہ کی علامت بھی لگا سکتے ہیں اور ندائیہ کی علامت بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی منظر بیان کر رہے ہیں مقالمے میں کسی کے تاثرات بیان کر رہے ہیں کہ اس نے یہ مقالمہ کس تاثر کے ساتھ بولا دکھ سے خوشی سے غمزدہ ہو کر یا کوئی کام کرتے ہوئے تو آپ اس کردار کے مقالمے کے آگے کوسین یعنی بریکٹ لگائیں گے اور اس میں وہ تاثر واضح کریں گے آغاز اور انجام میں خاص طور پر یہ بریکٹ استعمال یا کوسین کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے جب آپ نے مقالمہ شروع کیا آپ نے وہاں منظر واضح کیا آپ اس لمحے بھی یہ کوسین کا استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی مقالمے میں ایسی زبان استعمال نہ کی جائے جو غیر شائستہ ہو غیر محذب ہو یا جس سے کسی بھی طبقے یا کسی ایک گروہ کی دلازاری ہو گفتگو ہمیشہ شائستہ انداز میں کی جائے بناوٹی پن شامل نہ کیا جائے بے جا قسم کے اشار اور بوجھل قسم کے الفاظ اور تراکیب سے اس کو پڑھنے میں سکیل نہ بنا دیا جائے کرداروں کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کی اپنی واضح رائے ثابت ہو عام طور پر نسابی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مصبت یا منفی دو کردار یا مصبت یا منفی سوچ کے حامل دو کردار رکھے جاتے ہیں اور پھر آپس میں باتچیت یا مقالمے کے ذریعے دیئے گئے موضوع یا مسئلے کو سلجھاتے ہیں اور ایک کردار دوسرے کا قائل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں مقالمہ مؤثر ہوتا ہے اس میں دلیل سے بات کی جاتی ہے اس میں مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے اور دونوں کرداروں کا نکتہ نظر اور اختلاف رائے کھل کے واضح ہو جاتا ہے اور اختتام میں دونوں میں سے کوئی ایک اپنی بات پر قائل ہو جاتا ہے یا قائل کر لیتا ہے ایک میاری مقالمے کی یہی نشانی ہے کہ وہ بامقصد ہوتا ہے اس میں معنی اپنا تاثر چھوڑتے ہیں اس میں سننے والا یا پڑھنے والا دونوں کی رائے کو معلوم کرنے کے بعد اپنے رائے پیش کر سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے مقالمے میں دو سہیلیاں علم کے موضوع پر گفتگو کر رہی ہیں اگر آپ کو امتحان میں ایسا مقالمہ آ جائے تو آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے سب سے پہلے کردار ان کا تائین کریں گے کردار کا نام یعنی آپ نے کون سے کردار لیے ہیں دو سہیلیاں ہیں تو دو خاتین کے نام دو دوست ہیں تو دو مرد کردار اگر دکاندار اور گہاک ہے تو اس کا تائین کریں گے کہ گہاک اور دکاندار جو ان ان عمروں کے ہیں اس کے بعد منظر کی ہیڈنگ دیں گے اور جس بھی مقام پہ وہ مقالمہ ہو رہا ہے اس کو واضح کریں گے کالج ہال لائبری سکول سکول گراؤنڈ یا کوئی اور جگہ اس کے بعد ایک کردار کا نام ہاشیے سے اندر کی طرف یعنی صفحے پر ہاشیہ جہاں آپ لگاتے ہیں اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور علامت رابطہ آتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ کردار یہ مقالمہ بول رہا ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت محسوس ہو جملہ موت رزا یعنی بریکٹ میں کوسین میں جملے کی وضاحت کریں جہاں پہ آپ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے کسی کا کال نقل کرنا ہے تو درمیان میں صفحے کے دونوں سائٹ پہ ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کا ہاشیہ چھوڑنے کے بعد درمیان میں لکھیں اور کوسین کی علامت ضرور لگائیں اگر آپ کو مقالمے میں کہیں شیر لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو شیر کو بھی صفحے کے درمیان میں ایسے لکھا جائے کہ دونوں مصرے برابر ہوں اگر علامت شیر بھی لگا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو پورا شیر یاد نہیں یا آپ خود جان بوجھ کر ایک ہی مصرہ لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں ایک ہی مصرہ موضوع معلوم ہوتا ہے تو آئین کی علامت لکھنے کے بعد مصرہ لکھیں تاکہ پڑھنے والا یہی سمجھے کہ آپ نے مصرہ ہی لکھنا تھا وہ آپ کے نمبر نہ کاتے کہ اس سے مصرہ یا شیر بھول گیا اس صورتحال میں آپ کا مقالمہ آپ کو اچھے نمبر دلانے میں کامیاب ہوگا جو بھی موضوع دیا جائے اس کی خوب اچھی طرح سے پہلے چھاند پھٹک کر کے اس کے بارے میں معلومات کو مرتب کر لیں معلومات مرتب کرنے کے بعد دونوں کرداروں کے مقالمے آپس میں بانٹ لیں عام طور پر ایک میاری اور ایک متوازن مقالمے میں آٹھ آٹھ مقالموں کے سیٹ ہوتے ہیں یعنی ایک کردار آٹھ مقالمے بولتا ہے اور پھر دوسرا کردار آٹھ مقالمے بولتا ہے اس میں وہ مقالمے جو السلام علیکم حریت معلوم کر رہے ہیں اللہ حافظ وہ شامل نہیں ہیں پر مقص بحث جہاں پر ہو رہی ہے اس میں سے آٹھ آٹھ مقالمے اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اس کی کوئی قطعی قسم کی توالت متعید نہیں کی گئی یا حدود متعید نہیں کی گئی کہ چھوٹا ہی ہوگا یا لمبا ہوگا مقالمے میں آپ جہاں پر اپنے مدہ کو بہتر طور پر بیان کر سکنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے جہاں کردار کو قائل کر لیا بس وہی آپ کے مقالمے پر آپ اپنے احتتام کر دیں گے آپ کی زبان جتنی زیادہ روان ہوگی برجستہ ہوگی مقالمہ اتنا ہی پڑھنے میں خوبصورت دیکھے گا اتنا ہی پڑھنے میں دلچسپ دیکھے گا اور یہی آپ کو بہتر نمبر دلانے میں کامیاب کرائے گا عزیز طلبہ آج کی جنٹ میں ہم نے مقالمہ نویسی کے اصول اور طریقے سیکھے امید ہے کہ آپ کو رہنمائی بلی ہوگی